اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے دنیا کی کسی بھی انسان کی طرف ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں فلان انسان میری مدد کر دے گا جب مجھے مالی تنگی آئے گی تو میرا فلان دوست بہت مالدار ہے وہ میری ہلپ کر دے گا لیکن اگر اللہ نے ہی ہمیں چھوڑ دیا اس کا دوسرا اینگل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہی ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا پھر ساری دنیا کے لوگ مل کے ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ہمارے مسائل کو حل کرنا چاہیں ہمیں اس سیچویشن سے باہر نکالنا چاہیں ہماری پرابلمز کو ریزولف کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ہی چھوڑ دیا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے دنیا کی کسی بھی انسان کی طرف ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں فلان انسان میری مدد کر دے گا جب مجھے مالی تنگی آئے گی تو میرا فلان دوست بہت مالدار ہے وہ میری ہلپ کر دے گا جب مجھے کوئی ہسپیٹل کا مسئلہ آئے گا تو میرے فلان جاننے والے ہسپیٹل کے بڑی اچھی پوزیشن میں وہ میری مدد کر دیں گی مجھے اگر کہیں پہ پولیس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آئے گا تو میرا فلان جاننے والا پولیس کے اندر بہت اچھے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھی پوزیشن کے پر وہ مدد کر دے گا اب یہ سارے کیاں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی مدد لینا کسی سے یا کسی سے کہنا کوئی منع ہے اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ذہن کو اس چیز کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مدد چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی واحد ہے جو کہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر سیچوئیشن میں ماری مدد کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بہت سی ایسے واقعات کا ذکر کیا جس سے اللہ تعالی میں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اتنا طاقتور ہے کہ جہاں پہ آکے تمہارے ذہن اور تمہاری لوجک تمہاری اپنی پلاننگ فیل ہو جاتی اللہ تعالی ان جگہوں سے بھی انسانوں کی مدد کر کے انسانوں کو نکال سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اللہ کی حکم سے نکلے تو چلتے چلتے بہرہ کلزم پہ آکے رک گئے اب آگے پانی تھا اور کچھ ہی دیر میں کیا ہوا کہ پیچھے فیرون کی فوج آنا شروع ہوگی اب اپیرنٹلی کیا نظر آ رہا ہے آگے جائیں گے تو پانی میں جا کے مر جائیں گے رکیں گے تو فیرون کی فوج آ کے ابھی حملہ کرے گی اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے تو وہاں پہ تو اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اب کس سے مدد مانگی جائے مدد کیا طلب کی جائے کوئی یہاں پہ کوئی لوگ ہوتے جن سے کہتے ہیں ابھی کشتیاں تمہارے پاس ہیں تمہیں کشتیاں دے تو وہ بھی نہیں تھا تو ظاہری اسباب سارے کیا ہیں بند ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی جب مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی ایسے ذریعے بنا دیتا ہے جو انسان کے ذہن سے بھی بالتار ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے ہواریوں نے کہا کہ اے موسیٰ قَالَ أَصْحَابُ الْمُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَقُونَ اے موسیٰ اب تو مارے گئے اب کوئی راستہ نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توقع اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے فرمایا قَالَ إِنَّا مَعِيَ رَبِّ سَيَّحَدِينَ ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ ضرور دیکھائے گا تو جب اللہ سبحانہ تعالی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توقع کیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو کہا پانی کے اوپر اپنا آسا مارو جب انہوں نے پانی پر آسا مارا تو کیا ہوا پانی پھٹ گیا اور اللہ تعالی نے پانی کے درمیان سے ان کے لئے راستہ نکالا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے گزرے اور جب فیرون اپنے لشکر کے ساتھ اس پانی میں آیا تو اللہ تعالی نے پانی کو حکم دیا کہ بند ہو جاؤ اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ جب پانی اپنی اصلی حالت میں آیا تو فیرون غرق کے ہو گیا اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو کے ختم ہو گیا تو اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے مدد کا فیصلہ کیا تو وہ ایسی جگہ سے بھی راستہ نکال دے گا جہاں پہ ہمارا ذہن نہیں جا سکتا تو اللہ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اس کو بھی کر سکتا ہے جو چیز ہمیں لوجیکلی سمجھ نہیں آتی وہ وہ بھی کر سکتا ہے جو چیز ہمیں سینٹیفکلی سمجھ نہیں آتی اللہ سبانہ تعالی وہ بھی کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ سبانہ تعالی کی طاقت کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنے ہے کہ اللہ تعالی اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہماری ہر حال میں مدد کر سکتا ہے